بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ سوزوکی ایوری چھ ساٹھ سی سی گاڑی کے ہیٹ گیسکیٹ کے اوپر ہیں ریسنٹلی گاڑی میں نے ریپیر کی تھی یہ میرے پاس آئی تھی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ گاڑی گرم ہو رہی تھی پانی کم کر رہی تھی پلس جو ہے یہ ریڈیٹر میں بہت زیادہ گیس پناہ دیتی تھی اور پانی اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی جب میں نے اس کو چیک کیا تو اس میں جو مسئلہ نکلا ہے وہ ایڈ گیسکٹ کا مسئلہ تھا پھر میں نے اس کو کھولا ہے اس کی پوری جو ہے اساست ویڈیو بھی بنائی ہے آج کی ویڈیو پوری اس کی اوپر ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تا کہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تا کہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ابھی اس گاڑی کو کا انجن ڈیموو کر رہا ہوں میں گاڑی سے نکا رہا ہوں اس کی وائننگ وغیرہ سب میں نے سائیڈ پہ کر دیا کھول کے منیفولڈ ہو گیا کھول کے سائیڈ پہ کیا ہے پھر اس کا کرسپ ممبر کھول گئے اس کی انجن کو باہر نکال لیا ہے ابھی یہ دیکھیں انجن گاڑی میں سے میں نے نکال لیا ہے ایوری کا ایڈ گیس کر اگر آپ کوشش کریں گے کہ گاڑی کے اندر ہی چینج ہو انجن لگے لگے تو وہ ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ مشکل ہے لاسٹر میں نے کیا تھا تو اسی طرح کیا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجن نکال لوں کیونکہ اس میں ٹائم بھی کم لگے گا اور اس میں محنت بھی کم ہوگی اگر میں انجن اس کا نکال کے چینج کرتا ہوں اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں جو ہے وہ اگر کوئی بھائی میرا مدد چاہتا ہے کوئی اس بارے میں انفرمیشن چاہتا ہے تو وہ اس کو اچھی انفرمیشن مل جائے تو ابھی دیکھیں اس کا ٹیپٹ کور ہوگا اب میں نے کھول لیا ٹائمنگ پلیٹ کھو رہا چیمبر ہوگا رہا کھول ہوگا پھر اس کا ایڈ بہر آئے گا اور اس کی ٹائمنگ پلیٹ کے ساتھ جو اس کا آئل پم کا سٹینر ہے وہ آئل پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایڈ کھولنے کے لیے آپ کو اس کا چیمبر بھی کھولنا پڑے گا تو وہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے انجن میں نے پورا بہر نکالا یہ دیکھیں پرانی گیسکٹ بلکل جلی ہوئی ہے ایڈ کا فیس بھی بلکل آؤٹ تھا اور یہ دیکھیں پسٹن پر پانی جا رہا تھا سارے پسٹنوں پر یہ جو وال کا کلر بلکل ریڈ سا ہوا ہے نا براؤن سا یہ اسی وجہ سے ہے کہ پانی پسٹن کے اوپر جا کے اور جل جاتا تھا اور پانی گم اسی وجہ سے ہو جاتا تھا پلس اس کا بلاک کا فیس بھی آؤٹ تھا وہ فیس بھی میں نے خود کیا ہے فیس اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیسے کرنا ہے تو اس پر میری بہت ساری ویڈیوز پہلے سے وجود ہیں اور پلس اس کا ریڈیٹر بھی میں نے کلین کروایا ہے کھلوا کے سارا کیونکہ اووریٹ والی گاڑی اگر آپ کوئی بھی اس کو رپیر کر رہے ہیں اس کا ایڈ گیس کر چینج کر رہے ہیں یا انجن ہی اوورال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا ریڈیٹر لازمی صاف کرانا ہے یہ ریڈیٹر صاف اکثر ریڈیٹر کی وجہ سے گاڑیوں کے ایڈ گیس کر جاتے ہیں تو جب بھی یہ چیزیں رپیر کر رہے ہوں آپ اس کی ریڈیٹر ضرور صاف کروانا ہے ابھی دیکھیں تو اس کا بلاک فیس ہو کے اور اس کی کلیننگ وغیرہ بلکل ہو کے ہو کے پڑی ہوئی ہے بہت گندہ انجن تھا لیکن ابھی دیکھیں تو بلکل صاف ستر ہے بلاک کا فیس بہترین لش کنڈیشن ہو گیا ہے انجن بھی صاف ہو گیا ہے پلس اس کا جتنا جو پارٹس اس کے ساتھ انجن کے ساتھ کھولے تھے ان کی بھی ساروں کی صفائی کیے وہ بھی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایوری کا انجن اگر آپ نکال رہے ہیں تو اس کا انجن نیچے نکلے گا اوپر والی طرف نہیں نکل سکتا اس کی انجن کو نیچے کی طرف نکالنا ہے یہ دیکھیں ایڈس کا بھی واشنگ ہو رہا ہے فیس ہو کے آگیا ہے اس کے ایڈ کو جو فیس کروایا ہے وہ بشید سے کروایا ہے اور اس کا جو بلاک ہے وہ میں نے خود فیس کیا تھا اور پھر ایک بار بتا دوں جو بعد میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ مکینیکل کام کوئی بھی کر رہے ہیں سسپینشٹ کر رہے ہیں انجن کر رہے ہیں ایڈ گیسکٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی گیر رپیر کر رہے ہیں تو اس کی صفائی بہت ضروری ہے اس کی لائن وغیرہ آرچیز کی صفائی آپ صحیح کریں گے تو اس انجن کی یا جو بھی چیز ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی ابھی دیکھیں تو یہ سارا سمان اس کا واش ہو کے دیکھیں پڑا ہوئے ہیں ٹائمنگ بلیڈ چیمبر ایبریتنگ اس طرح سے زبردست صفائی کار کے جو ہے اس کو فٹ کر رہے ہیں اس کو صفائی صحیح نہیں ہوگی تو کبھی بھی جو ہے یہ زیادہ لانگ ٹائم جو ہے وہ کام نہیں چلے گا یہ دیکھیں ابھی ایڈ کی بھی صفائی ہوگی ہے یہ فیسنگ بھی اس کی جو ہے دیکھیں تو بہت زبردست فائن ہوگی ہے پلس اس کی صفائی دیکھیں تو آپ نے جس طرح کی ہے میں کل اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہ برینڈ نیو ہیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ منت ہوئی ہے یہ پورا دن ہم نے تقریباً اس کی کلیننگ پہ لگا دیا اس کی آئل کی لائنیں پانی کی لائنیں آوہ کی لائنیں سب کلیر کر دی ہیں یہ لائنیں کلیر نہیں ہوں گی تو گاڑی صحیح نہیں ہوگی یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں ابھی دیکھیں اس کی ٹائپٹ پہ میں نے نشان لگا کے اس طرح کھولا تھا یہ دیکھیں انلٹ والے پہ اے بی سی ٹائمنگ والی سائٹ سے اور اگزاس والوں پہ ایک دو تین اگزاس ٹائمنگ والی سائٹ سے سٹارٹ کرنے گا یہ دیکھیں ایڈ گیسکٹ جانون لوئے والی گیسکٹ جو آتی ہے انجن کے ساتھ کمپنی فٹڈ ہوئی گیسکٹ میں نے اس میں لگائی ہے کاربن کی گیسکٹ آپ لگائیں گے تو یہ جس انجن میں جانون لوئے والی گیسکٹ آئی ہے اس میں کاربن والی چل ضرور جائے گی لیکن وہ جو ہے ایڈ گیسکٹ وہ ایک سال لگائی گی اور پھر وہ جلدی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں انجن کتنا رما ہے ٹائمنگ بندنے کے بعد بلکل زبردست ہے اور سب سے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹیشیو اس میں میں نے لگا گیا انجن کا پریشر چیک کیا ہے جیسے انجن کو گمائیاں سے ٹیشیو اٹھا کے باہر پھینکیں مطلب انجن کا پریشر رنگیشیں گے اس کی بلکل ٹھیک تھی اب بھی دیکھیں تو انجن تل الموس تیار ہو گیا ہے زمین پر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب جسٹ اس کو گاڑی کے اندر فکس کرنا ہے اس کی وائرنگ لگانی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنی ہے گاڑی ورشاپ سے میری ہوگی جا چکی ہے گاڑی بلکل صحیح ہوگی تھی سارے مسئلے اس کیال ہوگے تھے بلکل انجن کی پک وغیرہ مسنگ اور پانی کنزیوم کرنا اور گرم ہونا اور ایڈیٹر میں گیس بنانا یہ سارے مسئلے اس کیال ہوگے تھے جسٹ اس کی گیس کٹ چینج ہوئی ہے اور اس سے یہ سارے مسائل دور ہوگئے ہیں پھر ایک دفعہ دکھا دو یہ دیکھیں لوئے والی گیس کٹ میں نے ڈالی ہے اگر آپ کسٹمر ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے گیس کٹ اگر اپنی گاڑی کی چینج کرانی ہے تو آپ نے مکانک سے یہی کہنا ہے کہ مجھے جینون گیس کٹ آپ نے ڈال کے دیلی ہے اگر وہ اس کی عامی نہیں بڑھتا تو اس سے آپ نے کام نہیں کرانا پرنا آپ کو کام دوبارہ کرانا پڑ جائے گا ابھی دیکھیں تو انجن گاڑی کے پاس میں نے رکھا ہوئے اب اس کو گاڑی کے اندر جو ہے وہ فٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ایک سائٹ سے گاڑی کو اٹھا گئے نیچے سے انجن اس کے نیچے امنے گسا دیا ہے اور بعد میں اس کو جیک لگا کے نیچے سے اٹھا گئے اور باڑی کے ساتھ فٹ کر دیا ہے پلس اس کے کنیکشن وغیرہ سارے لگائے ہیں پیٹرول پائپ پانی پائپ اور وائرنگ وغیرہ اس کے بعد جو ہے گاڑی بلکل صحیح ہو گئی تھی سٹارٹک گاڑے کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوئی ہے کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہوا فس سیلف پہ گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے ابھی دیکھیں تو ساری فٹیں کلبوس ڈن ہو گئی ہے اس میں انجن آئل میں ڈالنے لگوں کیکس کمپنی کا انجن آئل ڈالا ہے میں نے یہ کسٹمر کی فرمائش پہ تھا مرنہ کیکس پہ میرا اتنا پروسہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیکس آئل میں جو ہے وہ کافی بہت زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں انلٹ مینی فول بلکل اس طرح لگ رہا ہے جس طرح نیا ہے یہ صرف اس کی صفائی ہوئی ہے تھراتل کی صفائی مینی فول کی صفائی جتنے بھی ٹیوڈکس ریلیٹڈ ساتھ کام تھے وہ سب کام جو ہے اس کے کر دی گئے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ گاڑی سٹارٹ ہو اور گاڑی میں مسئلہ کوئی نہ ہو اور یہ سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے گاڑی کو سیلف مارا ہے سٹارٹ کیا ہے آٹو فین چیک کیا ہے پانی پورا کیا ہے اور ساتھ ہی اس کو لے کے میں رو ٹیس پہ ٹکل گیا ہوں اس طرح سے میں نے اس کی فٹنگ کی تھی ہر چیز بلکل پراپر اور ایکوریٹ اور کام کرنے کے دوران کوشش کریں اگر ٹائم زیادہ لگ جاتے تو ایشو نہیں ہے لیکن کام بلکل ایکوریٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے بار بار اس کو کھولنا جوڑنا وہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی اب بھی دیکھیں تو گاڑی سٹارٹ کھڑی ہوئی ہے بلکل زبردست ساؤنڈ ہے اس کا یہ دیکھیں بلکل پلیاں گھوم رہی ہیں جن سٹارٹ ہے بہترین ہے زبردست ہے ویڈیو پسند آئے تھے لائک ضرور کیجئے اور کمین میں بتائیے گا ضرور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اللہ حافظ